ساڑھے اس دور دا علمیہ کہ جیڑے علماء دین نے جیڑے علماء اسلام نے جیڑے دین دی خدمت کردے نے دن رات دین مدین واسطے لگے نے نماز پڑھا رہے نے واضح نصیت کر رہے نے اور خاص کر کے او علماء حضرت بڑی توجہ نہ سنے ہو خاص کر کے او علماء دین جیڑے مدرسیاں دے اندر بقیدہ طورتے درس نظامی بڑھا رہے نے انہا دنال سلوک کی کیتا جاندہ ہے اگلے دن میں میں پتہ چلے آتے بڑا افسوس بھی ہویا اور بڑا دکھ بھی ہویا سن کے کہ ایک او عالم دین جیدی ستر سال عمر ہو گئی کنے سال ستر سال عالم دین دی عمر ہو گئی تے جنہیں تری سال مدرسے دے ویچ اللہ تے او دے رسول دے دین مدین دا درس دیتا ہے تری سال کنے سال تری سال ویکھو جدو اسی علمان المحبت نہیں کرانگے علماء دے قدر نہیں کرانگے خاص کر کے انہاں لوگاں دی کہ جیڑے دین سلام پھیلا رہے ہیں مدرسیاں دے اندر پڑھا رہے ہیں ایک بندہ سکول دے اندر ٹیچر لگ دے وی سال پنجی سالو نوکری کردہ ہے ساٹھ سالو نوکری کردہ ہے تے جدو وہ نوکری ختم ہون دی ہو دی ڈیوٹی ختم ہون دی ہے ریٹائرمنٹ ہون دی ہے تے بعد ویچ ہو دی پینشن لائی جان دی ہے لاندین ہے نا جی حکومت ہو دی پینشن لاندین ہے کہ اے بندے نے تری سال ٹیچنگ کی تی ہے پنجی سال ٹیچنگ کی تی ہے پینتی سال سکول پڑھایا ہے ہونے ریٹائر ہو گیا ہے تو ہونے دی پینشن لائی جائے گی کہ کار بیک ہے وی وی پنجی ازار پی آئی انہوں ملدہ میندہ روے گا تاکہ انہوں معاشی حالات ویچ پریشانی نہ ہوئے اے صحیح طریقے نا زندگی گزار چاڑے مدرسے دے اندر پتا کی حالات جو میں تو ندرسا اسی وی مدرسے دے اندر پڑے یا ساڑے استاد وی تو وہ دو بھی وی کے بڑا افسوس تھے دوکھوں دا سی کہ یار جیڑا بندہ اٹھ گینٹے قرآن پڑا رہے ہیں بخاری پڑا رہے ہیں مسلم پڑا رہے ہیں حدیثہ پڑا رہے ہیں بچیاں نوں عالم دین بنا رہے ہیں حافظ قرآن بنا رہے ہیں تنہا کنی ہے بارہ زار پی آ مدرسے دے اندر تنہا کنی ہے زیادہ تو زیادہ جس عالم دی جیز زیادہ تو زیادہ جس ٹیچر دی تنہا ہوئے گی پندرہ زار پی آ کیوں ساڑھا رجان دنیا داری دے اندر ساڑھا رجان دینال رجان کوئی نہیں اسی آنے بچہ سکول صحیح پڑھنا چاہی دے سکول دے بچیاں دی فیس کنی فیس ہے جی دو دو زار پیہ فیس میں خود دے رہے ہیں چار چار زار پیہ ایک بچے دی فیس ہے سکول دی ایک بچے دی تو ہر بندہ دے دے نہیں پہ دے دے سارے دے دے پہ ہونا جی ہر بندہ دے رہے ہیں لیکن سکول ساڑھا ذہن اہوے کہ شاید بچہ سکول پڑھ جائے گا تے اپنے پیراندے کھلو جائے گا چنگی کمائی کرن لگ پے گا کتے نوکری لب جائے گے کتے سرکاری ملازم بن جائے گا حتیٰ کہ اسلام کی کہند ہے قرآن شریعت کی کہندی ہے کہ تو آڑی اولاد او کامیابے جنہوں دین دی سمجھ آگئی جنہوں دین دی سمجھ آگئی تو آڑھا بچہ ویکھو انہوں قرآن نہیں ہوندہ تو آڑھا بچہ انہوں عدیث نے ہوندی ویکھو ایک ساٹھ سال عمر ہو گئی استاد دی مدرسے کنے سال پڑھایا تری سال کنے سال پڑھایا تری سال تنہا کنی رہی بارہ زار اینڈ تک کنی ہو گئی پندرہ زار پہ حالاتے ہوئے کہ جدو وہ عالم دین دنیا تو جا رہے ہیں تو مکان میں اپنا کوئی نہیں کرائے دے مکان تے گئے عرشد ندیم نے ایک سوٹے ہے ایک سوٹے ہے تے کروڑا روپے انعام دیتا گیا او جی پاکستان دا ناروشن کیتا ہے تے جیڑا اسلام دا ناروشن پہ کر دے کسے دی توجہ ہوئی کوئی نہیں تسی مدرسے اندر جاؤ تنخواں وہاں پوریاں نہیں ہو رہی ہیں استاد دنیاں تے سکولان دے اندر انہیں ٹیچر نے کنی کنی تنخواں ہے چاہیدہ نہیں ہو کمتنو جو میں تسی سکولان دی طرف جان کر رہے ہو دین اسلام دی طرف آؤ مدرسے اندھی طرف آؤ حالات ویکھو کینے لیکن اللہ دی قسم میں ممبر دے بیٹھا قرآن میرے سامنے میں میں نو تسی ایک عالمی نہیں وخوا سکتے میں نو تسی ایک مولوی وی نہیں وخوا سکتے کہ جیڑا بار احتجاج بے کردہ جی میری تنخواں دا ہو زندگی جو ویکھیا جی کہ دی کہ مولویاں نے جلوس کر دیا جی اے تھے پولا ہے ایک تھے جی ساڑی تنخواں تھوڑی یہ سانو مسجد علی تنخواں تھوڑی دیندے پہنے سانو مدرسے علی تنخواں تھوڑی ساڑا بیل زیادہ آگیا ہے ساڑا گیس زیادہ آگئی ہے وجہ کی یہ ڈکٹر بار جلوسہ ویج مستر بار جلوسہ ویج جیتنہ ہاتھ ہوڑی یہ او یار تسی ساٹھ ہزار لیا کے بھی توڑی پوری نہیں بھی پہن دی تے اے بارہ ہزار پیال لیا کے بھی اللہ نے برکت پاچھا دیئے اللہ نے فرمایا ہے تیرا بارہ ہزار بھی بارہ لاکھ دن آلے لیکن کی یہ احساس کوئی نہیں سانو احساس کوئی نہیں نا یار تریس حال انہیں حدیث پڑھائی ہے تے قرائے دے مکانے ایک مکان بھی نہیں لے سکے تے کسے مسلمانویں انہی جرت بھی نہیں ہوئی کو انہوں مکان لے کے دے شردہ کے یار انہیں اسلام واسطے انہی خدمت کی تھی انہیں مسلمانہ دے بچے انہوں حدیث پڑھائی ہے بخاری پڑھائی ہے نہیں ساڑھی توجہ علماء کوئی نہیں ساڑھی توجہ انہ علماء دی گال ساڑھی جو پیڑے ہیں دی گال کوئی نہیں انہ علماء دی میں گال پہ کارنا جیڑے مدرسیاں دے اندر ساری ساری زندگی کو ظاہر شڑی ساڑھے کو ساسن دو سال تو بعد کار جاندے سن توجہ کرے ہو کہ کتے بچیاں دا سبق زائی نہ ہو جائے بچیاں دا سبق زائی نہ ہو جائے انہاں دے اندر خلوص سی انہاں دے اندر جذبہ ایمانی سی لیکن سادھا کی یہ اسی سکولہ لے پیسے خرج پر کرنے بچے پڑھا ہو جی بچے پڑھا ہو جی بچے نے انگلیش ہون دی نہیں بچے نے انگلیش ہونی چاہی دی سنٹینس ہون دی نہیں ہونی چاہی دی نہیں ریاضی ہون دی نہیں ہونی چاہی دی یہ تیجے بچے نے پوچھو بچے آپ پتر کسل دے فرض کی نہیں ہون دے اببین بڑھا ہے کوئی نہیں ہون دے سانو سکولہ اندر کسے دسے آئی کوئی نہیں جہتو اسی دیندار لوگانا محبت کرانگے جہتو اسی اپنے بچیاں نو دین دی طرف لے کے آوانگے میری ایک گالی یاد رکھو ایک عام بند ہے نا عام مارا بند ہے وہ پتہ کی اندھا ہے جڑے چنگے بچے بڑھ دے نا زنہ دا زین چنگ ہے انہاں نو سکول پہ دیو تجڑا لولا لنگڑا بچارا جیدی لات کام نہیں کر دی جیدی آنکھ کام نہیں کر دی انہاں حفظ قرآن بنا شڑ ہو جی تسی حکیر سمجھے یار اس قرآن نو اس قرآن دی روشنی نو دین سلام دی روشنی نو حکیر سمجھے حضرات توجہ سماعت کرے آجے انہاں علماء دی قدر کرو جیدے مدرسیاں دے اندر سارا دین پر پڑھان دے نے کوئی قدر نہیں سکول دی طرف ایک بندہ امیر دولت مند اگر او دا بچہ دین سلام دا علم بنے گا نا او دے دلوے چلالش نہیں ہونا گیا ان کو کھاندے پیندے انہوں تنہاں دا نہیں او دین سلام دی خدمت کرے گا اور کوشش کرو اپنی اولاد انہیں ادھر لے کے آؤ اگر دنیا دار نہیں میکدر کر دے اللہ دے دربار وچ بڑی قدر ہے اللہ دی عدالت وچ اس عالم دین دی بڑی قدر ہے بڑی اہمیت ہے کہ جیڑا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین صدامہ پہ بلند کر دا ہے اگر اے بھی عالم دین نانا ہوں دے آج ساڑے بچے بھی انگریز بنے ہوں دے کسے انہوں بھی نہ پتا ہوں دا اس واسطے علماء دین جیڑے سچے علماء نے جیڑے مخلص علماء نے مدرسیان الپیار اونا علماء نے پیار کرو اپنے پیسیاں وچو خرچ کرو اونا دے خرچ کرو تو آڑیاں مشکلہ دور اونگی ہیں تو آڑیاں پریشانیاں دور اونگی ہیں جدو او مسلح دے بے تو آڑے واسطے دعا کرنگے اور دعا آٹومیٹک نکل دی دعا کروائی نہیں جاندی بھی کاری صاحب سے آڑے واسطے دعا کرو تسی اگلے نو خوش رکھو اگلا خود تو آڑے واسطے دعا کرے او دے دلوں دعا نکلے اس واسطے اور دوسری بات موسیقی